اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایمان والو اللہ سے ڈھرو اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ حضرات ہم سب یہاں پر جمع ہیں تو اس کی ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم سب ایمان والے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مخاطف فرمایا ہے تو ایمان والو سے مخاطف فرمایا ہے کہ پہلے ایمان مکمل کرو پہلے اپنے آپ کو اپنا ایمان مکمل کرو پھر سچوں کا طریقہ بناؤ یعنی سچوں کے جماعت میں شامل ہو جاؤ اور سچے کون لوگ ہیں قرآن عظیم سے ہی اگر اس بات کو ظاہر کیا گیا ہے تو اس کا جواب بھی اسی قرآن عظیم سے ملتا ہے قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی شاہد فرمایا ہے اَن عَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُبَدَى وَالصَّالِقِينَ یعنی نبیین سچے ہیں صدیقین سچے ہیں شبہدہ سچے ہیں صالعین سچے ہیں تو پہلے ہمیں اور آپ لوگوں کو پہلے اپنے ایمان کو مکمل کر رہا ہے جب ایمان ہمارا مکمل ہو جائے درست ہو جائے پھر ہم سچوں کی جماعت کو اختیار کر لیں لیکن ایمان مکمل کیسے ہوگا اس کا سیدھا سادھا الفاظ یہ ہے کہ پہلے ہی بتا دیا گئے یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا یعنی آمَنُوا سے ایمان ہوا دے تو آمَنُوا میں چار حرف آتے ہیں آمَنُوا میں چار حرف آتے ہیں پہلے ہے علف یعنی اللہ ایک ہے اللہ رب العزت دمانو اللہ ایک ہے اللہ رب العزت دمانو اس کے بعد حرف مین ہے مین سے بنتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ اس کے بعد حرف آتا ہے نون نون سے بلے ہیں نبی دماغ نبیوں کو مانو یعنی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم دماغ نبیوں کو مانو اور اس کے بعد حرف آتا ہے وَاو کا تو وَاو سے مراد ولی ہوتا ہے تو چوہا حرف جو ہے وَاو یعنی ولیوں کو مانو جب ہم ان چارہ حرف دو بنا لیں گے تب جا کر بنتا ہے ایمان والے اور اللہ تبارہ و دولہ مخاطب کسے کر رہا ہے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والوں اللہ حسد درو اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان بیسا ہے ہمارا ایمان مکمل ہے کیونکہ ایسا بہت سارا ہوتا ہے کہ ایک ولی کا دامن پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے اولیاء اکرام کے شام میں بستاخی کرنا شروع کر دیتے ہیں یاد رکھو جو اولیاء اکرام کا سلسلہ ہے چاہے وہ سابر کلیہ کا ہو چاہے وارث پاک کا ہو چاہے خواجہ غریب نماز کا ہو تو یہ سارا سلسلہ سیدھا جا کر آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے تو اگر کسی کے گھر میں پاچ بیٹے ہوں کوئی انسان دو بیٹوں سے پیار کرے تین کو گالی دے تو باپ کو اچھا نہیں لگے گا اچھا لگے گا پتہ ہی اچھا نہیں لگے گا تو پھر جرہ بتاؤو اپنے ذکن کو سوچو کہ سارے اولیاء اکرام نبی کی اولاد ہیں پھر ہم ایک ولی کی شان میں گستاخی کریں اور ایک ولی کو پنا پیر مالے تو میرے آقا کیسے خوش ہو سکتے ہیں میرے آقا خوش ہو سکتے ہیں نہیں خوش ہو سکتے اسی لئے کہا کہ آخری حرق میں واو کہہ رہا ہے تمام ولیوں کو مانو تو جا کر ہم ایمان والے مکمل بنتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی مخاطب فرما رہا ہے تو ایمان والے سے مخاطب فرما رہا ہے اور دوسری اہم بات یہ تو ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل آپ لوگوں کو میں نے دے دی اور دوسری بات یہ دیں کہ ہم سب مسلمان ہیں ایمان والے ہیں تو اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بتاؤ اسلام کی بنیاد کی چیزیں کیا ہیں تو کسی کو نہیں معلوم وہ کیا ہے نہیں معلوم وہ کبھی ہے نہیں معلوم یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کیونکہ میں ایک ایمان ہوں اور اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ اپنے عوام کو ان چیزوں سے آگاہ کروائے جس سے ان کی غلطیاں ہوئے ایمان کی یعنی اسلام کی بنیاد جو ہیں وہ پانچ چیزوں پر ہیں پانچ چیزوں پر ہیں یہ بہت اہم بات ہے اپنے ذہن کو تازہ کیجئے وہ پانچ چیزیں ہیں جن میں سب سے پہلا ہے توحید جس کا مدلہ ہوتا ہے توبہ کرنا یعنی اس انسان اپنے زندگی میں چاہے جتنے گناہ کیا ہو لیکن جب وہ ایمان والا ہوتا تو اس سے پہلے اس سے توبہ کرنا پڑتا ہے تو جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنا دیتا ہے اور جب انسان نے توبہ کر لیا اس کے گناہ معاف ہو گئے تو دوسری چیز ہے توحید کے بعد ہوتا ہے توحید کے بعد ہے نماز یعنی جب انسان نماز کرتا ہے تو اللہ رب العزق کے قربہ باہر کو پا لیتا ہے اور تیسری چیز ہے روزہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے جسم کے آزا پاک ہو جاتے ہیں اور چوتھی چیز ہے زکار کیونکہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو نماز پڑھے گا عبادت کرے گا تو تمائے کھائے گا دولت بھی اگتھا کرے گا تو اس کے لئے خدمت زکاة کا کہ اگر ایمان والے ہو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس لائق بنایا تو تم زکاة بھی ادا کیا کرو اور اس کے بعد آخری بات جو ہے اس کے لئے نبی نے انشاءہ فرمایا ہے منظارہ طربتی وجودہ ہو شفاعتی جس نے میرے قبل کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی وہ آجویں چیز آج ہے اگر سے مکمل ہوتا ہے ہم نے اس چیز کو اختیار کر لیا تو جب یہ دولوں چیزیں اپنے اپنے ذہن میں بٹھا لی تو ضرور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا ہم ضرور اس لائق تک جائیں گے جس کے لئے لوگ ہمیشہ پر حرصداری تو ضرور بلکاری عبادت میں گزارہ کرتے ہیں لیکن اس سے اہمی ہی چیزیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اپنے اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ ہاں ایک ولی کے شام میں گستاخی کریں دوسرے ولی کا دامن پڑھیں یہ بات بہت غلط ہے یہ اپنے پر زیر سے خود ہی سوچ لیجئے میں نے بتا دیا کہ اگر ایک باپ کے پانچ بلکے ہیں دو بھو پیار کرو تین کو گھانی دو تو باپ کو اچھا نہیں لگے گا اسی طرح ساری خاندان اہل بیت ابحار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہیں تو اگر ہم آقا کی ایک اولاد سے حبت کریں گے اور دوسری اولاد کی شام میں گستاخی کریں گے تو ہمیں ہم جن کی شام میں گستاخی کر رہے تھے ان کی منظرے پر سے تو ہم بچے کہیں ہی نہیں لیکن جن کی عبادت میں ہم لگے ہوئے ہیں ان کا بھی فیض ہم نے وہ کو نہیں مل سکتا ان کا بھی فیض ہمیں نہیں مل سکتا کیونکہ بھائی بھائی کا ساتھ دیتا دوسرے کا بات میں آپ نے سوچیں گی کہ جب یہ میرے بھائی میرے آل رسول کی بستاخی کر آگا جب جب میرا بھی بستاخ ہو گیا تو جب دونوں کا بستاخی ہے تو تو محفادار کس سے رہ گئے اگر محفاداری کرنی ہے تو تمام آشکان اہل بیت سے کرنی ہوگی یہ نہیں ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سامنے اس بات پر ثابت کر دیا ہے کیونکہ جب تک ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ تمام نبی آئے ہیں نبی اللہ کے نبی ہیں تمام اولیاء اکرام اللہ کے قریب ہیں تو تک ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے اور جب تک ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے تو تک چاہے ہم دنیا میں پھولی زندے میں عبادت کرتے رہیں ہماری عبادت ہمارے مو پر مار کو جلے گی ہماری عبادت ہمارے مو پر مار دی جلے گی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کسی لاج نہیں رہ جائیں گے ہم اپنے پھولی زندے کی بھی تباہ ہوگا بار کرتے اور آخر دن میں بات ہو جائے گا اس لئے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ اپنے پھولے زہن میں ان باغوں پڑکیے اور جس ولی کے دامن پکڑے ان کی بھی آزم کیجئے اور جو آلی رسول سے محبت کر ان کی بھی آزم کیجئے اللہ رب العزب کی بارگاہ میں دعا دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے دناوں کو معاف کرمائے آشکانہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی درمی برماؤں اللہ علیہ وسلم